اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں جب بھی آپ گالی لینے کے لیے جاتے ہیں چاہے کسی شروع پہ جا رہے ہیں یا کسی سے لینے کے لیے جا رہے ہیں تو بعض اوقات وہاں پہ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ جو اس کی چیک لائٹ ہے وہ الٹرنیٹر سے یا اس کا جو جنریٹر ہوتا ہے اس سے بائی پاس کر کے لگا دی جاتی ہے تاکہ کسٹمر کو یا کسی کو پتہ نہ چلے کہ انجن میں کوئی فالٹ ہے یا نہیں ہے جب بھی آپ لوگ جاتے ہیں گالی کو سٹارٹ کریں گالی کے آگے کوئی نہ کوئی اس کا گریپ نکالیں تاکہ یہاں پہ چیک لائٹ آن ہو جائے چلو گریپ نکالو تاکہ آپ لوگ کو پتہ چال جائے کہ جب گریپ کوئی اور نکالیں تو پتہ چال جائے کہ یہ چیک لائٹ جو ہے ارجینال حالات میں ہے یا نہیں ہے ہم نے یہ دیکھیں گریپ نکلوا دیا ہے یہ اس کی چیک لائٹ آن ہو گئی ہے ابھی ہم دوبارہ گریپ اس میں ڈالتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں چلو دوبارہ ڈالو یہ دیکھیں ابھی ہم گریپ دوبارہ ڈال رہے ہیں یہاں دیکھیں اس کے آرپیم میں مسئلہ آئے گا یہ آرپیم بھی تھوڑا بڑھے گا ہم نے اس کا گریپ جو ہے نا وہ ٹمپریچر والا نکال آئے یہ دیکھیں آرپیم سوئی بھی دیکھیں اور یہ چیک لائٹ بھی آپ چیک کریں یہ دیکھیں نا یہ اریجنل حالات میں ہے یعنی کہ یہ بائی پاس نیوی ہوتی ہے کچھ لوگ الٹرنیٹر کی جو لائٹ ہوتی ہے تاکہ چیک لائٹ آف ہو جائے وہاں بھی ہم آپ کو دیکھاتے ہیں گاری سٹارٹ ہے یہ اس کے ٹمپریچر کا گریپ ہے یہ ہم نے نکال دیا یہ دیکھیں اس کے انجنل پر بھی فارکار ہے یہ دیکھیں یہ گریپ ہم لگائیں گے اس انجنل کو بھی دیکھ لیں آپ تو دوستو یہ ہے جب بھی آپ جاتے ہیں کہیں گاری لینے کے لیے تو یہ چیز آپ لوگ انہیں لازمی چیک کرنی ہے یہ دیکھیں یہ گاری کی میٹر کا بائی پاس وہ ہوا ہے الٹرنیٹر یعنی یہ جرنیٹر ہے جو چارجنگ والا ہے جو بیٹری چارج کرتا ہے اس کی لائٹ کے ساتھ اس کا بائی پاس کیا گیا ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی تار لگائی گئی ہے یہ بائی پاس دراصل شوروم والے یا جس نے گاری بیچنی ہوئے وہ ہی کراتے ہیں جب انجن میں کوئی مسئلہ آجائے اور بائی پاس کون کرتا ہے وہ مجھ جیسے بیچارے الیکٹریشن کرتے ہیں جو دیہاڑی پائنچ سو یا سات سو روپیہ دیہاڑی لیتے ہیں یا کام کرتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس لئے کراو آ رہا ہے یا صرف اپنی چیک لائٹ آف کرانے کے لئے لگا رہا ہے یا کسی اور کے لئے لگا رہا ہے تو دوستو جب بھی آپ گاری لینے جائیں یا تو سکینر لگوائیں گاری کے اوپر وہ آپ کو بتا دے گا کہ گاری میں کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے اگر اس طرح نہیں ہے تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کوئی نہ کوئی گریب نکالیں آپ کو انشاءاللہ خود بخود اندازہ ہو جائے گا دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو ہماری آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے اگر چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور اگر ہمیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بہت شکریہ